سن آٹھ ہجری کے اندر دو بڑی جنگیں ہوئیں ایک جنگ موتا اور دوسری جنگ اوتاس اور ان دونوں جنگوں میں شہدہ کی بڑی تعداد ہے ان میں صرف جو پہلی لنگے جنگ موتا یہ بھی سمجھو کہ بڑی یہ مسلمانوں کی طرف سے بڑی قربانی کا موقع تھا اسے کفر سے دشمن سے اس طرح کا مقابلہ تھا اس سرم کی گتھا گتھم دھی ایک بات سے انداز لگائے صحیح بخاری کے اندر کتاب المغادی کے اندر ایک باب ہے بابو غزوے موتا موتا کی لڑائی کا بیان نبی کریم علیہ السلام کے پیارے صحابی خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں نبی کریم علیہ السلام نے صف اللہ کہا اللہ کی تلوار وہ فرماتے تھے جنگ موتا کے بعد فرماتے لقد انکتا فی یدی یوم موتا تسعت اسیاف فرماتے ایسی جنگ تھی کہ موتا کے دن میرے ہاتھوں نو تلواریں ٹوٹی تھی لڑتے لڑتے ایک تلوار ٹوٹی دوسری اٹھائیں جنگوں میں ایسے ہوتا تھا دو دشمن گرتا اس کا اصلہ اٹھا لیا جاتا اس کا ہتھیار اٹھا لیا جاتا اس اللہ کے بندے صحف اللہ جس کا لکب ہے اللہ کی تلوار فرماتے نو میرے ہاتھوں سے تلواریں ٹوٹ گئیں کو فرقہ مقابلہ کرتے کرتے ایک تلوار ٹوٹی دوسری ٹوٹی تیسری ٹوٹی نو تلواروں کے بعد فرماتے ہیں کہ یمن کا ہتھار تھا جو تلوار سے چھوٹا اور کھنجر سے بڑا پھر وہ میں نے اٹھایا یہ دسویں ہتھار تھا جو میرے ہاتھ میں دور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئے اتنی بڑی ایسا جنگ کا خطرناک ماحول تھا اب اس جنگ میں شہید تو بہت سارے ہوئے لیکن تین شہیدوں کا واقعہ خطبی حادث میں پڑی بسات کے ساتھ موجود ہیں ایک تو ان میں سے تھے سیدنا جعفر جنہیں جعفر تیارہ کہا جاتا ہے رضی اللہ تعالی سین علی کے بھائی تھے اور اس طرح شہید ہوئے سی بخاری کے اندر کتاب المغازی کے اندر باب غزو موتا کے اندر سین عبداللہ فرماتے ہیں میں جنگ میں موجود تھا جنگ اپنے اختتام کو پہنچی ہم شہیدوں کے جنازے اٹھا رہے تھے فرماتے ہیں کہ جنازوں کے اندر فواجدنا جعفر ہم نے سین جعفر کے جنازے کو بھی آج شہیدوں میں پایا زمین پر شہید پڑے ہوئے ہیں گرے پڑے ہوئے ہیں فرماتے ہیں ہم نے جھک کر دیکھا ایسے زخمی دے اتنی چوٹیں لگی تھی اتنی ضربیں لگی تھی اتنے زخم آئے تھے سین عبداللہ کیونکہ وہ محبت والا زمانہ تھا الفتوں والا زمانہ تھا ہم دردیوں والا زمانہ تھا رحمدیلیوں والا زمانہ تھا آپ اس میں بڑی قرابتیں تھی خلیص بیعت عبداللہ فرماتے ہیں میں نے جعفر کے جنازے کو دیکھا میں بیٹھ کے جعفر کے جسم کو لگی ہوئی چوٹیں گننے لگا محمد کریم علیہ السلام کے صحابی ہمارے پیارے ساتھی جعفر کو کیسے شہید کیا گیا فرماتے ہیں فوجدنا فی جسمی بزعوت اس این من رمیت وطانہ فرماتے ہیں جب میں نے زخم گنے تیروں کے تلواروں کے نیزوں کے بھالوں کے نوے سے زیادہ تھے کٹی پھٹی ہوئی جسم تھی اور یہ ناصر بشہاجت اگر اور واقعے کی طرف آگے جائیں کتاب المغازی صحیح بخاری کے اندر باب غزو موتا عمال بن حنبل کی کتاب حضل اہل بیر مسند حل البیر ترجمت وقیل ابن عبی طالب سارے معاملات سامنے رکھتے ہیں اسے سمجھیں اکیلے جعفر کی شہادت نہیں پورے خاندان کی قربانی ہے کیونکہ حدیث میں تا یہ خبر جوان تھا جس کی شادی کو بھی کچھ ہی ٹیم گدرا تھا بڑے سے بڑی اولاد بڑے سے بڑا بیٹا بھی چار پانچ سال کعدہ گھر میں اتنا غم کا ماحول پیدا ہوا جب گھر کا بڑا شہید کر دیا گیا یہ مراحل تب سمجھ میں آتے گے جب گھروں میرے کرزندگیاں بسر کرنے والے اس لقشے کو اپنے ذہن میں جگہ دیں کوئی گھر کا بڑا ہو کوئی گھر کا بڑا سر پرس ہو اس کو بڑی بیردردی کے ساتھ شہید کر دیا جائے بیوی کیا سوچے گی بچے کیا سوچیں گے خاندان والے کیا سوچیں گے حدیث میں آتا ہے جیسے جعفر مارے گئے شہید کر دیئے گئے موتا میں گھر میں بڑا افسوس کا ماحول تھا حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے سیدنا جعفر کی گھر والی اپنا معصوم سا بچہ عبداللالہ کر اللہ کے حبیب علیہ السلام کے دربار میں پہنچتی ہے سوال کرتی ہے یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ اللہ کے پیارے حبیب اس عبداللہ کا اب باتو میدان موتا میں شہید کر دیا گیا اللہ کے نبی میرے شہر میدان موتا میں شہید کر دیئے گئے اب ہمارے گھر کو کون سنبھالے گا ہن یتیموں کی سر پر سیکھوند کرے گا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن ڈیسہ دنیا میں کوئی شفیق نہیں آیا کوئی مہربان نہیں آیا کوئی حلیم نہیں آیا کوئی دل کا نرم نہیں آیا اللہ کے پیارے حبیب الاسلام نے بھی سونے کی سیاہی سے لکھنے جیسے الفاظ فرمائے آپ نے فرمایا عبداللہ کی اممہ اے جعفر کی گھر والی گھبرانے کی بات نہیں انا والیہم فی الدنیا والآخرہ مجھ محمد کے ہوتے ہوئے غم کی کیا بات ہے دنیا تو دنیا ہے انا والیہم فی الدنیا والآخرہ میں جعفر کے گھر والوں کا دنیا میں بھی ساتھی ہوں آخرت میں بھی میں ان کا ساتھی ہوں جیسے جعفر کے قربانے